السلام علیکم ناظرین اگر ہمیں کسی بھی ٹورنمنٹ کو ریٹ کرنا ہے کہ وہ کتنا اچھا ٹورنمنٹ ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ٹورنمنٹ میں پرفارم کرنے والے کھلاڑی کیسا پرفارم کر رہے ہیں چاہے وہ بیٹنگ ہو بولنگ ہو یا پھر فیلڈنگ ہو اسی طرح پی ایس ایل میں بھی بہترین کھلاڑی آئے جنہوں نے اپنی بہترین کارکردگی سے اپنے ٹیمز کو چیمپئن بھی بنایا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بھی بنایا آج کی اس ویڈیو میں ہم پی ایس ایل کے تمام بہترین بلے بازوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون سے ٹورنمنٹ میں پلیئرز نے بیٹس مین آف دی ٹورنمنٹ کا آوارڈ اپنے نام کیا اگر آپ نے بیسٹ بولر آف دی ٹورنمنٹ اور پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر ہم پی ایس ایل ون کی بات کریں تو پاکستان کے ون آف دی بیسٹ ہارٹ ہیٹر بیٹسپین عمر اکمل نے پی ایس ایل ون میں سب سے زیادہ رن بنائے انہوں نے سات میچ سکیل کر تین سو پینتیس رن بنائے جس میں ان کی چار ففٹیاں شامل تھی ان کا ہائیس سکور نائنٹی تری تھا اس کے علاوہ ان کا سٹرائک ریٹ ون ففٹی سیدن پوائنٹ ٹو تھا جبکہ ہٹی تری پوائنٹ سینٹی فائیو کی ایفریج تھی انہوں نے ٹوٹل ستائیس چوکے اور سترہ چھکے لگا کر یہ رنس سکور کیے اگر ہم پی ایس ایل ٹو کی بات کریں تو عمر اکمل کے بھائی ہی کامران اکمل نے اس بار اپنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے گیارہ میچس میں تین سو ترپن رن سے سکور کیے اس میں ان کی ایک سینچری اور دو ہاف سینچری شامل تھی ان کا ہائیس سکور ایک سو چار رن تھا جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو انتیس اشاریہ تین تھا جبکہ بتیس اشاریہ نو کی ایفریج سے انہوں نے بیٹنگ کی اس کے علاوہ انہوں نے بتیس چوکے اور سولہ چھکے لگا کر یہ سارا رن سکور کیا پی ایس ایل ٹھری کی بات کریں تو لیوک رونکی نے پی ایس ایل ٹھری میں سب سے زیادہ رن بنائے انہوں نے پانچ میچس کھیل کر دو سو اکتالیس رنس بنائے اس میں ان کی تین ہاف سینچری شامل تھی جبکہ ان کا ہائیس سکور نائیٹی فور تھا ان کا سٹرائک ریٹ ونٹ ایٹی نائن پوائنٹ سیون تھا جبکہ سکسٹی پوائنٹ ٹو فائے ان کا ایفریج تھا انہوں نے ٹوٹال ٹورنمنٹ میں انتیس چوکے لگائے جبکہ چودہ چھکوں کی مدد سے انہوں نے یہ سارے سکور بنائے پی ایس ایل ٹھور میں سب سے زیادہ رن بنانے والے آسٹریل وی آل راؤنڈر شیہن وارسن تھے جنہوں نے کوئی ٹائگ لیڈیٹرز کی طرف سے کھیلتے ہوئے بارہ میچس کھیلے اور چار سو تیس رن بنائے یہ رن بنانے میں ان کی چار ہاف سنچریاں شامل تھی جبکہ ان کا ہائیسٹ اسکور نائنٹی ون تھا ون فورٹی تری پوائنٹ ایٹ کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی جبکہ ان کا ایفریج فورٹی تری تھا ان کے ٹوٹال فورٹی تری چوکے اور بائیس چھکے تھے ان کی اس امتاکار کردگی کی وجہ سے کوئی ٹیک لیڈیٹرز پی ایس ایل فور اور اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گیا پی ایس ایل فائیب کی بات کریں تو کومی ٹیم کے کپتان اور کراچی کنگز کے سابق کپتان بابر آزم نے سب سے زیادہ رن بنائے انہوں نے بارہ میچس میں چار سو تیریتر رن بنائے جس میں ان کی پانچ ہاف سنچری شامل تھی ان کا ہائیسٹ اسکور سیونٹی ایٹ تھا جبکہ ون ٹوٹی فور پوائنٹ ون کا سٹرائک ریٹ تھا ان کی ایوریج ففٹی نائن پوائنٹ ون ٹو تھی اس کے علاوہ انہوں نے پچپن چوکے اور پانچ چھکوں کی مدد سے یہ سارے رن بنائے اس کے ساتھ ساتھ وہ کراچی کنگز کو چیمپئن بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے پی ایس ایل سکس کی بات کریں تو بابر آزم دوبارہ انہی ارادوں سے میدان میں اترے اور گیارہ پی ایس ایل میچس میں پانچ سو چوون رن بنا ڈالے ان کا ہائیسٹ اسکور نبوے تھا جبکہ اس میں ان کی ساتھ ہاف سنچریز شامل تھی انہوں نے ون ترٹی ٹو پوائنٹ فائیو کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی جبکہ ان کا ایوریج سکسٹی نائن پوائنٹ ٹو فائیو تھا یہ سارے رن بنانے میں انہوں نے چھپنچ چوکے اور بھارہ چھکے لگائے افسوس کے ساتھ بابر آزم اپنی ٹیم کو چیمپئن بنانے میں کامیاب تو نہ ہوئے مگر یہ ان کی ایک یادگار پرفومنس رہ گئی پی ایس ایل سیون کی بات کریں تو لاہور کلندرز کے فخر زمان نے تیرہ میچز کھیل کر پانچو اٹھاسی رن بنائے اور بیسٹ بیٹس مین آف در ٹورنمنٹ کا آورڈ لے اڑے ان کا ہائیس سکور ایک سو چھے تھا جبکہ اس میں ان کی ایک سنچریز اور ساتھ ہاف سنچریز شامل تھی ان کا سٹرائک ریٹ ون ففٹی تری پوائنٹ ون تھا جبکہ فورٹی نائن ان کا ایوریج تھا انہوں نے ترپن چوکے اور بیس چھکو کی مدد سے سارے رنس بنائے اور اپنی ٹیم کو چیمپئن بنا ڈالا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں بھی وہ اپنی کارکردگی برقرار رکھیں گے اور اپنی ٹیم کو ایک بار پھر چیمپئن بنائیں گے کمیٹس پہ ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں پی ایس ایل ایڈ کے مطالق تمام تر معلومات حاصل کرنے کے لیے زی ٹی سپورٹس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ